موسیقی ناظرین آداب میں ہوں محمد عامر بدر مولانا آزاد نیشنل اردو انوستی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخنوں پر تلنگانہ میں نئی سنٹرل انوستی کے قیام کا مرکزی حکومت کا اعلان وزیر تعلیم نے سی آر آئی آئی او فار گوڈ موڈیولز کو کیا لانچ اور سعودی عرب میں دنیا کا پہلا کامیاب مکمل روبرٹک لیور ٹرانس پلان اور اب خبروں کی تفصیل وزیر عظم نے تلنگانہ کے محبوب نگر میں متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور اعلان کیا کہ حکومت مولوگو ظلہ میں ایک مرکزی قبائلی انوستی قائم کرے گی اس انوستی کا نام معزز آدیواسی دیوی سمکہ سارکہ کے نام پر رکھا جائے گا سمکہ سارکہ سنٹرل ٹرائیور انوستی پر تقریباً نو سو کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے اس اعلان کے بعد وزیر عظم نریند موڈی کی زیر صدارت مرکزی قابینہ نے تلنگانہ ریاست میں سمکہ سارکہ سنٹرل یونسٹی کے قیام کے لیے سنٹرل یونسٹی قانون 2009 میں ترمیم کے بل 2023 کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے اپنی منظوری دے دی نئی یونسٹی نہ صرف ریاست میں اعلان تعلیم کے میار کو بہتر بنائے گی بلکہ اعلان تعلیم کے رسائی میں بھی اضافہ کرے گی اس کے علاوہ قبائلی عبادی کے فائدے کے لیے قبائلی فن، ثقافت اور علم کے روایتی نظام میں تدریسی اور تحقیقی سہولیات فراہم کر کے اعلان تعلیم اور جدید علم کے مواقع کو بھی فروغ دے گی بھارت سرکار تلنگانہ میں ملغو جلے میں ایک سنٹرل ٹرائبل یونیورسٹی کی ستاپنا کرنے کا اندرنے کر لیا ہے اور اس بشوہ ویدیالہ کا نام آدھی واسی دیویاں سمکہ سارکہ کے نام پر رکھا جائے گا تعلیم اور ہنرمندی کے ترقی اور سنتکاری کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردان نے لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان سنفی مساوات کو فروغ دینے کے لیے ایک نئے آن لائن موڈیول سی آر آئی آئی او فور گوڈ کا آغاز کیا زندگی کی مہارتیں سیکھنے کا یہ پروگرام احمد آباد کے نریندر موڈی اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل یونیسیف اور بورڈ آف کنٹرول فور کرکٹ ان انڈیا کے تعاون سے شروع کیا اس تقریب میں قبائلی ترقی پرائمری سیکنڈری اور تعلیم بالغام کے وزیر ڈاکٹر کوبیر دیندور پالیمانی امور اور آلہ تعلیم کے وزیر مملکت پرفل پنشیریا انسیف کی نمائندہ محترمہ سنتھیا میک کیفری بورڈ آف کنٹرول فور کرکٹ ان انڈیا کے سیکریٹری شری جائشہ ہندوستانی کرکٹ اور آئی سی سی یونیسیف سی آر آئی آئیو فور گوڈ اقدامات کے ہامی اسمیرتی مندھانہ محکمہ اسکولی تعلیم اور خاندگی کے سیکریٹری سنجے کمار بزارت تعلیم اور یونیسیف کے دیگر حکام نے شرکت کی اور اس پروگرام میں ایک ہزار سے زیاد بچے بھی موجود تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دھرمند پردھان نے ایک بنیادی اصول کے طور پر سنفی مساوات اور مساوی مواقع پر این اے پی دوہزار بیس پر توجہ مرکوز کی انہوں نے کہا کہ سی آر آئی آئیو فور گوڈ کے ذریعے کھیل کی طاقت اور کرکٹ کی مقبولیت کو لڑکیوں کو باختار بنانے اور سنفی مساوات کے بارے میں بیداری پھیلانے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے سعودی عرب میں دنیا کا پہلا کامیاب مکمل روبیٹک لیور ٹرانسپلانٹ کیا گیا یہ بے مثال کامیابی کینگ فیسر اسپیشلیسٹ اسپتال اور ریسرچ سنٹر کو حاصل ہوئی ساٹھ سالہ سعودی مریض جو کہ نون الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز اور ہیپیٹو سیلولر کارسینومہ میں مبتلا تھا کامیابی کے ساتھ روبیٹک لیور ٹرانسپلانٹ کیا گیا میڈیکل ٹیم کے رہنما اور سنٹر آف ایکسلنس فور آرگن ٹرانسپلانٹ کے پروفیسر ڈیٹر نے وضاحت کی کہ یہ اہم کامیابی طبی جدت ترازی اور دنیا بھر میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی صحت کی دیکھوال کے میار کو بڑھانے کے عظم کی نشان دہی کر رہی ہے یہ آپریشن آزا کی پیونکاری کی تاریخ میں ایک اہم سنگ مل کی حیثیت رکھتا ہے یہ کامیابی اس میدان میں عالمی رہنما کے طور پر اسپیشلسٹ کی پوزیشن کو مستحکم کر رہی ہے اس پیونکاری کو روائیتی اور روبیٹک لیور ٹرانسپلانٹیشن کی وجہ سے منفرد حیثیت حاصل ہے یہ روائیتی لیور ٹرانسپلانٹیشن یا ہائیبریڈ اپروچ کے برعکس ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی نے لندن میں قائم ٹائمز ہائر ایڈوکیشن کی ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ دوہزار چوبیس میں وائیس چانسلر نجمہ اختن نے کہا کہ یونیورسٹی پچھلے سال اس فہرست میں چھٹے نمبر پر تھی ٹائمز ہائر ایڈوکیشن کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جامیہ ملیہ اسلامیہ نے درجہ بندی میں تحقیقی میار تدریسی میار بہنالاقوامی نقطہ نظر اور سنس میں زیادہ سے زیادہ اسکور حاصل کیے ہیں طلبہ کو دھوکباز تعلیمی اداروں کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے ملک میں فرضی انیورسٹیوں کی ریاستوار فہرست جاری کی ہے فہرست کے مطابق دہلی میں سب سے زیادہ آٹھ فرضی انیورسٹیاں ہیں اور اس کے بعد اتر پردیش میں ایسے چار ادارے ہیں آندر پردیش اور مغربی بنگال میں دو دو فرضی انیورسٹیاں قائم ہیں جبکہ کرناٹک کیرلا مہاراستر اور پڑوچیری میں ایک ایک جالی انیورسٹی ہے یو جی سی نے مطلقہ ریاستوں کے عالی تعلیم کے سرکاری محکموں پرنسپل سیکریٹریوں اور ریاستوں کو فرضی اداروں کے خلاف مناسب کاروائی کرنے کے لیے خط لکھا ہے جالی اداروں کی فہرست انیورسٹی گرانٹس کمیشن کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب ہے ہندوستانی انیورسٹیوں اور کالجوں میں اسسسٹنٹ پروفیسر اور جونئر ریسرچ فیلوشپ کے لیے انیورسٹی گرانٹس کمیشن کے قومی اہلیت ٹیسٹ کے لیے درخواستیں طلب کر رہی ہے آن لائن درخواست فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ 28 اکتوبر 2020 ہے امیدواروں کو 30 اور 31 اکتوبر کو آن لائن درخواست فارم میں تفصیلات میں تصحیح کرنے کی اجازت ہوگی ایڈمیٹ کارڈ دسمبر کے پہلے ہفتے میں جاری کیے جائیں گے یہ امتحان 6 سے 22 دسمبر کے درمیان منقض ہوں گے مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں مولانا ازاد نیشنل اردو نسٹی میں تعلیم سیشن 2023 کے لیے فاصلاتی طریقے تعلیم کے پرگراموں میں آن لائن داخلے کی آخری تاریخ میں 18 اکتوبر 2023 تک توسیح کی گئی ہے جبکہ فیس کی ادائیگی 20 اکتوبر تک کی جا سکتی ہے نظامت فاصلاتی تعلیم کے ڈائریکٹر پروفیسر رضا اللہ خان کے مطابق فاصلاتی طرز پر داخلے کے کورس میں ایم اے اردو ہندی انگریزی عربی تاریخ اسلامی سٹڈیز بی اے بی کوم بی اے سی لائف سائنسز بی اے سی فیزیکل سائنسز ڈیپلوما ان جنرلزم ماس کمینکیشن ڈیپلوما ان ٹیچ انگلیش بچوں کی ابتدائی نگہ داشت اور تعلیم اور سکول کی قیادت و انتظام سرٹیفیکٹ کورسوں میں اہلیت اردو بزریا انگریزی اور فنکشنل انگلیش شامل ہیں خواہش مند امیدوار مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں اور آئیے آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر تلنگانہ میں نئی سینٹرل انڈنسٹری کے قیام کا مرکزی حکومت کا اعلان وزیر تعلیم نے سی آر آئی آئی او فار گوڈ موڈیولز کو کیا لانچ اور سعودی عرب میں دنیا کا پہلا کامیاب مکمل روبرٹک لیور ٹرانسپلانٹ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بولیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب